سال دو ہزار اٹھارہ سیاستدانوں کے لیے کافی بھاری رہا ہے شریف برادران اور خاجہ برادران جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے آسیف علی زرداری سمیت پیپلز پارٹی کی عالی قیادت عالی عدلیہ کے ایک اٹھرے میں کھڑی ہے جبکہ کئی سیاستدانوں کی پیشیاں بھی ہوتی رہیں عدلیہ کی تاریخ میں سال دو ہزار اٹھارہ تاریخی فیصلوں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جوڈیشیل ایکٹویزم کے باعث بڑے بڑے سیاستدان قانون کی گرفت میں آئے سابق بزگیر آزم نواز شیف ان کے بھائی آپوزیشن لیٹر شباز شیف لیگی رہنما ساد رفیق سلمان رفیق کرپشن اور بدنوانی کے الزامات پر چیل کی سلاحوں کے پیچھے گئے سال دو ہزار اٹھارہ پیپس پارٹی کی عالی قیادت کے لیے بھی امتحان ثابت ہوا آسفل زرداری سمیت دیگر قیادت کرپشن کے الزامات میں عالی عدلیہ کے کٹہرے میں کھڑی ہے سپرینگ کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کے ایم پی ندیم عباس پارہ کے خلاف مقدمہ درچ ہوا سپرینگ کورٹ لہور جس کی میں آسفل نوٹسز کی سماعت کے دوران کئی سیاستدانوں کی پیشیاں ہوتی رہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشد، مراداس، میاں مدر رشید، شیخ رشید سمیت کئی وفاقی اور سبائی وزراء عدالت حاضر ہوئے ادھر لہور ہائی کورٹ میں بغاوت کی کاروائی کی درخواست پر سابق وزیر آزم شاہد تھا کا ناباسی اور نواشیب کی بھی پیشی ہوئی توہین عدالت کی کاروائی کے لیے احسن اقبال بھی عدالتی کٹہرے میں آئے جبکہ حافظ میاں نمان کی درخواست مانت خارج ہونے پر ناب نے انہیں گرفتار کیا کیونمین محمد ایوب کے ساتھ محمد شواد دنیا نیوز لاہور